رنویر سنگھ بولیوڈ انڈیسٹی کے ون اپ ڈہینسوم اینڈ ڈیسنگ ایکٹروں میں سے ایک ہے جو کی بھائی ساو اینرڈی کے پاور ہاؤس مانے جاتے اور ان کا عجیب و گریب فیشن تو ہر کسی کو اپنی اور کھیچتا ہی ہے اور آپ تو جانتے ہو جب سے رنویر سنگھ نے باجی راؤ مستانی اور پدوان ود جیسی دھماکے دار فلمیں بنائی ہیں اس کے بعد تو بھائی بولیوڈ انڈیسٹی میں ایک الگی مقام پر یہ جا چکے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں رنویر سنگھ کی آنے والی ہیں کچھ اور دھماکے دار فلمیں یہ فلمیں کون سی ہوں گی ان سب کو جاننے کے لیے تو آپ کو عربار کی طرح ایک چھوٹا سا ہی کام کرنا ہوگا ویڈیو اچھا لگے لائک کیجئے کے چینل سپورٹ کرنے کے لیے سسکرائے اور بیل آئیکن پیس کرنا مت بولیا کہ دوستو تیار کر دو پیس رنویر سنگھ کی پہلی فلم ہونے والی ہے جیس بھائی جوردار جو کہ ایک سوشل کومیڈی ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کیا دیویانگ تھک کرنا ہے جس کے لیے دول میں آپ کو رنویر سنگھ ان کے اپوزیٹ سالینی پانڈی دکھائیں دینے والی ہے ساتھی ساتھ آپ کو اس میں بومن ایڈانی رتنا پاٹک ساتھ جیسے کلاکار دکھائیں دیں گے جس کے اندر کافی زیادہ کومیڈی دکھائی جاری ہے اور ایک ایسا کونسپ لی گیا ہے جہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ گجرات میں بھرون ہکتیا ہو رہی ہے جی ہاں دوستو یعنی کی گرب میں ہیں لڑکیاں تو انہیں بھرون میں ہی مار دیا جاتا تھا اس کونسپ کو لے کر رنویر سنگھ خاجی نے اپنے ہی نئے اندار جس میں آپ کو کومیڈی ڈراما ایموشن ہر ایک چیز دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ کو بتا دیو ٹریلر تو کافی اچھا خاصا لگ رہا ہے اور اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں وہ آدیتے چوپڑا کر رہے ہیں جس فلم کو وائی ارپ کے بینر تلے بنایا جارہا ہے جسے ریلیز کیا جانا جلد یعنی کی تیرہ مئی دو ہزار بائیس کو یہ فلم آپ کو سینیما گروہ میں دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے سرکر سرکرس ایک کومیڈی ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائٹ کریں گے روہی سیٹی جو کی پہلے بھی بھائی سمبا جیسی دماغے دار فلم رنویڈ سنگھ کے ساتھ بنا ہی چکے جس کے لیڈ رول میں آپ کو رنویڈ سنگھ نجھ رائیں گے ساتھ میں پوجہ ہگڑے جیکلین فرنینرس اور ورن سرما جیسے کلاکار بھی دکھائیں دینے والے آپ کو بتا دی یہ فلم ایک ایڈوانس اڈپشن ہونے والا ہے سنجیب کپور جی کی فلم انگور کا جس کے لیڈ رول میں آپ کو رنویڈ سنگھ بھی ڈبل رول میں دکھائیں دینے والے اور ان کی یہ پہلی فلم ہونے والی ہے جس میں وہ ڈبل رول میں دکھائیں دیں گے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے اس فلم کے اندر آپ کو کافی زیادہ کومیڈی دیکھنے کو ملنے والے جس فلم کی سوٹنگ حال فلال میں کمپلیٹ ہو چکی ہے پوئی طریقی سے اور اس کا پیری پروڈکشن اور پوشٹ پروڈکشن یعنی کی سارا کام ختم ہو چکا فلم بن کر تیار ہو چکے جس کی اوفیشیلی اناؤنسمنٹ جلد ہونے والی ہے جس فلم کو پڈیوز کر رہے ہیں بوشن کمار آپ کو تاتھ اس فلم کو ٹی سیریز کے بینر تلے بنایا جا رہا ہے جس سے ریلیز کیا جائے گا پندرہ جولائز دو ہزار بائس کو یعنی کی جلد ہی ٹریلر اس کا بھی آنے والا ہے دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے راکی اینڈ رانی کی پریم کہانی جو کی گرومنٹی کومنٹی راما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائٹ کریں گے کرن جوہر جس کے لیے ڈرون میں آپ کو رنویر سنگھ نجر آ رہے ہیں ساتھ میں آلیابر اور ساتھ ساتھ لیجنڈری کچھ کلاکار بھی دکھائیں دینے والی ہیں جیسے کی دھرم پاجی یعنی کی دھرمندر دکھائیں دیں گے سبانہ آزمی دکھائیں دیں گے اور جایاب بچن بھی دکھائیں دینے والی ہے یعن اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ اسی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے جس فلم کو پڑیوز کرن جوہر ہی کرتی یعنی کی دھرمن پردکشن کے پینترلے اس فلم کو بنایا جا رہا ہے جسے ریلیز کیا جانا ہے نیکسٹ فلم ہونے والی ہے انیان کا ہندی ریمیک انیان اگر آپ نہیں جانتے تو آپ نے اپراچیت دیکھی تھی جی ہاں دوستو تمیل انڈریسٹی کی دھماکے دار فلم جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجر آئی تھی وکرم اور یہ اپراچیت ہر کسی کے دل پر چھا گئی تھی اور سب نے ہندی میں دیکھی ہی ہوگی جس کے اندر ایک سے دوسرے کردار میں کیسے آ جاتے ہیں وکرم اور یہ فلم ہر کسی کے دل کو چھائی تھی اس فلم کو بنایا تھا ایس سنگ کرنے تو ایس سنگ کر پھر اسے اب اس کی ہندی ریمیک بنانے جا رہے ہیں جی ہاں دوستو جس کے لیڈ رول میں آپ کو رنویر سنگ اور کیارا اڈوانی نجر آنے والی اور اس فلم کا نانسمنٹ ویسے تو 2019 میں ہوا تھا اور فلم 2021 میں ریلیز ہو نی تھی بٹ کرونا کے چلتے کافی ساری فلمیں ڈیلے ہوئی ہیں جن میں سے یہ بھی تھی جی ہاں دوستو اب اس کا نیا ایک اور اپڈیٹ نکل کے آ چکا ہے حال فلال کے اندر ایس سنکر کی نئی فلم جس کا نار ہے آر سی فٹی ایس سنگ کرن کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں اسی سمیں آپ کو ایک اور نئی چیز ہاں پر نجر آئے گی رنویر سنگ بھی دکھائیں دیے ہوں گے جی ہاں دوستو تو یعنی کی یہ فلم آ رہی ہے جس کا کوئی زیادہ اپڈیٹ تو نکل کے نہیں آ رہا لیکن ہاں یہ فلم بن کر جرود تیار ہونے والی ہے جس کی سوٹنگ جلدی سٹارٹ ہونے والی ہے اور اس فلم کو جو بڑھایا جا رہا ہے وہ پینڈ انڈیا سٹوڈیو کے پینڈر تلے ہی بنایا جا رہا ہے جس سے 2023 تک ریلیز کیا ج نیکسٹ فلم ہونے والی ہے تک 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 پیریڈ ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائٹ کریں کرن جوہر اور یہ ایک بیگ بجٹ فلم ہوگی ساتھی ساتھ بیگ کاشٹ فلم بھی ہونے والی ہے جس کے اندر آپ کو کاشٹ کافی بربر کے دکھائیں دے رہی ہے بربر کے کیوں بولا کیونکہ آپ کو اس کے لیڈ رول میں رنویر سنگھ وکی کوشل انیل کپور وہیں پر کو ایکٹرس جو نجد آئیں گی وہ آئیں گی بھومی پیڑ میکر کرینہ کپور کان آلی آباد جانوی جا رہا ہے اور آپ کو دہا دے اس فلم کی سوٹنگ کب کی سٹارٹ ہو جانی تھی جی ہاں دوستو اور آپ تو جانتے ہو کرونا کے چلتے یہ ڈیلے ہو چکی ہے جس فلم کو دو ہزار اکیس کے دسمبر میں ریلیس کیا جانا تھا جی ہاں دوستو دو ہزار اکیس کے بٹ کرونا کے چلتے بھائی ہے فلم کی تیاری پوری طریقے سے ہو چکی تھی جو اسٹیج پہ آنے والی تھی بٹ نہیں آ پائی تو اب اس فلم کو پوسپون کر دیے گا ہے کچھ دنوں کے لیے اور اس فلم کی نئی انانسمنٹ جلد ہونے والی ہے کہ کب یہ فلم فلور پہ رہی ہے اگر دو ہزار بائس کے اینڈ تک یہ فلم فلور پہ آ جاتی ہے تو یہ آپ کو دو ہزار تیس کے لاشت تک دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو تو یہ ہی تھی ویسے تو رینی ویر سنگ کی آنے والی دھماکے دار فلم ہے ان میں سے کونسی فلم کو آپ کو بے سب سے انتجار ہے کمنٹ میں جو بتائیے گا مجھے جو سب سے زیادہ انتجار ہے وہ انیان ہندی ریمیک کا ہے اور ساتھی سا سرکس کا آپ کو کس کا لکھ دو یار کمنٹ میں جب ت دوستو